موسیقی 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 سندھ جو ہی بزرگ نیک ہیں پرہیزگار شخص ہو پر سندھ میں ہندان غلط ہیں منگھڑت گالیوں منسوب کرے سندھ سالہ کردار کے مشکوک بڑھائیں ہوئے واہے موسیقی حقیقت ہی آہے تا سان جے ہی بزرگ وڈو روشن ضمیر ہیں بھلائی جو بھندار ہو ان پہنجے دور جے ظلم ہیں ستم ڈاڑھ ہیں ارڈائی سماجی بے انصافی ہیں مذہبی تنگ نظری جے خلاف تنز ہیں مذہبی لطیفی ہیں زریفانہ کولن جے عوام جو رد عمل ظاہر کہو ہیں ہوئے گالیوں سان جے تمدنی تاریخ جو اہم حصو آہن ہوئے نہیں اسلاحی ہیں سماجی کردار سبب عجب عوام جی دلن میں وسیت ہو محترم عبداللہ منقصی لکھے تھو تو مولانوٹرجہ چرچا بھو گئے ہیں سندس مذہی آگالن کے عجیتیں عوام میں مقبولیت حاصل آئے مولانوٹرجہ اصل نالو عبدالرحمان ولد عبدالغفور عباسی ہو سندس ولادت اٹھ سو پنجوی حجری مطابق چودہ سو اکوی اسوی میں ساموئی جے کنارے تھے ایک وسندر گوٹ پورہ میں تھی ہو پہنجے دور جو وڈو عالم پرہزگار ہو میر کانہ لکھے تو تو مولانوڈے میں وڈو مشائق ہیں ولی کامل ہو جین دو خوش طبہ ہوں دو ہو این پہنجے حالت کے لکھائیں لائے زرافت آمیز گالن سا محفلوں رنگین بڑھائیں دو ہو تینکرے ہن نالے سا مشہور تھی ویو توفتالطاہرین وارو بھی لکھے تو تو بزرگ پہنجے حقیقی روحانی مرتبے کے لکھائیں لائے کھل چرچے جڑن گالن کے ڈھگ بڑھائیں دو ہو انکرہی کے اس لٹر سدیندہ ہوا لفظ لٹر اصل میں رنگ ہوں دو ہو گفتگو دوران ہمیشہ علم ہے اکل جو بنیات بیان جاری رکھن دو ہو ہن قدیں بے سندس زبان ماں بے مقصد فضول ہیں گندی گفتار نبو دھی وئی ملان لٹر جوں کے تنوی زرافت آمیز گالن مشہور آہن پر انہوں نے وعد کھاں کم گفر تو ویو آئے جے کہ ہن جو علمی ہے روحانی منزل کھاں کرل آہن ڈاکٹر عبدالگفور سندھی لکھے تو تو ہن زریف جاں کے ترہ نصیت بریا نکتہ مشہور آہن ایسے چھنڈوں کو لگن دو کہیں پہ سندس گالایو تی مس تھپ جواب پٹھی وین دو چنگی نیتوارے کے چنگاں بول بودھن میں آیا پر جکنے کے مزاگ تور کھےس کچھ چایو تے ہکی لفظ بودھن ساکن بوساٹین دو رم دو رہو سندس ترت مزاجی ہیں بزلا سنجی جو انتینے تور ایک مثال ہیٹ دیجے تو ایک دفعے مولان دریا جے کنارے وینجی رہو ہو وارٹ ویندے ٹرے نوجوان اتاں چی لانگا ہوتیا مولان کے مطے میں میٹ پہل سی کھلی ویٹا مولان سندھ سٹاکن جی پرواہ نہ کئی انہن ویجوہ جی خائن سوال پچن شروع کیا مولان صاحبہ سانٹرے سوال آن دا آن میر بانی کرے جواب دیو ایک چیو چوند آن تا عورت جی دل دریا آئے تو پوئے ہو اونیائل چھوٹی رہے جواب میں چاہیں تے جیڑی طرح دریا سکھ کے سیراب تو کرے ایڑی طرح عورت بے پہنجی ہوا قربانی پیش کرے تھی بے چاہیو آشک مہبوب یا گیاں حلن پسند کن دو آئے یا پوٹھیا مولان ورانے ہوں آشک گڑا جے مثال تناہے جو ہوا گیاں لے البتہ آشک میں گم سل ضرور ہوں دو آئے تہنتے ٹرین پوچھو مولان چٹی طرح یا گال سمجھائے تے دکت دل کھے لگن دو آئے اے آب اکھنما نکرن دو آئے چھو انہی تے مولان کھلی چھو تا اکھیوں دل جوں ترجمان تھیوں انہی کرے گلن تاں گوڑن جوں بوندو بسنا تھیوں کن مولان لٹر جے حاضر جوابی ریسی واتھاڑو دنگ رہ جیویا مولان لٹر نو سو چوڑا ہجری مطابق پندرہ سو اٹھی سوی میں وفات گئی سندس مزار ساموئی جے کنارے تے آئے جکا آج بے عام مانن جے زیارت جو مرکز آئے ہی جیئیں تا حیاتی میں بے عوام کے کھلائیں دو ہو اڑی طرح سندس مزار کے بی ڈیسی کھلہ چیویں دی آئے چھوٹوا گھنی ڈرگی اے پوئی تے پچھوانگر سنی آئے توفت الطاہرین میں آئے تے جکلیں کو بے شخصیں بزرگ جی مزار تے بنیے پنجی کھل کے روکے تے ان جو مرادوں پوری ہوتی دو آئے پر یہاں منزلیں دلی ارادہ کن تھورن کے نصیب تھی دا ہے چھوٹ نفسیاتی طرح مانو جے زین تے ان جی زرافت چٹل رہے تھی گھنوں کرے گو ٹھانا سندس مزار تے حاضری بھریندہ آئے سندس اکول مندی زرافت کے یاد کرے پنجی ڈکھوئے لیں گمگین دل کے تسکین دی تھورے گھنے لائے روحانی سکون حاصل کرن جی کوشش کندائن ڈکھوئے لیں ستم رسیدہ دلن لائے ملان لٹر جا گفتا آبے حیات کھاں گھٹے حیثیت نہ تھا رکن ایڑائی فرد غریب امام جی دلن تراج کندائن